بسم اللہ الرحمن الرحیم مزمبل کے ساتھی کا نام رحیم ابن یونوس تھا اور وہ بن یونوس کے نام سے مشہور تھا میمونہ اور شیمونہ نے دیکھ لیا تھا کہ ان دونوں کے جسموں سے کافی خون نکل گیا ہے اور یہ صرف پانی پیتے رہے ہیں اور کھانے کو انہیں کچھ نہیں ملا ان کی حالت بتاتی تھی کہ مروح تک مشکل سے ہی پہنچیں گے شیمونہ بیٹی میمونہ نے شیمونہ کے قریب ہو کر آہستہ سے کہا ان کا علاج معالجہ شاہی طبیب اور جرہ ہی کر سکتے ہیں کوئی عام طبیب ان کے جسموں میں جان نہیں ڈال سکے گا میں انہیں سلطان کے محل میں لے جاؤں گی شیمونہ نے کہا ان کی مرم پٹی اور علاج سلطان کا طبیب کرے گا سورج غروب ہونے میں کچھ دیر باقی تھی جب چار گھوڑے سلطان کے محل کے قریب والے دروازے پر پہنچ گئے دربان شیمونہ اور ان کی ماں میمونہ کو جانتے تھے اس لیے انہیں روکا نہ گیا نہ روکنے کی دوسری وجہ یہ تھی کہ دو گھوڑوں پر دو زخمیں اس حال میں سوار تھے کہ وہ زینوں پر بیٹھے ہوئے نہیں بلکہ آگے کو پیٹ کے بل ہو گئے تھے اور غالباً وہ ہوش میں بھی نہیں تھے شیمونہ گھوڑے سے کوت کر اتری اور محل میں داخل ہو گئی وہ سلطان برخیارخ کا پوچھ رہی تھی لیکن اسے بتایا گیا کہ سلطان بھی نہیں وزیر اعظم سمیری بھی نہیں اور محمد اور سنجر بھی نہیں ہیں یہ پتا چلا کہ برخیارخ کی ماں اپنے کمرے میں ہے شیمونہ دوڑتی ہوئی اس کمرے میں پہنچے شیمونہ نے روزینہ کو سلطان برخیارخ کے ہاتھوں قتل کروا کے محل میں بڑا اونچا مقام حاصل کر لیا تھا برخیارخ کی ماں نے شیمونہ کو دیکھا تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور بازو پھیلا کر شیمونہ کو گلے لگا لیا مادر محترم شیمونہ نے سلطان کی ماں کے بازووں سے نکلتے ہوئے اور روتے ہوئے کہا مزمبل آفندی مر رہا ہے اللہ کی راہ میں اسے بچا لیں اس کا ایک ساتھی بھی ہے دونوں اتنے زخمی ہیں کہ ان کے جسموں میں قون رہا ہی نہیں اپنے طبیب کو بلوائیں سلطان کی ماں شیمونہ کے ساتھ باہر کو دوڑی اس نے دیکھا کہ دو زخمی گھوڑوں پر بے ہوش پڑے ہیں ماں نے حکم دیا کہ طبیب اور جرہ کو فوراں لیا جائے سلطان کی ماں کے کہنے پر کئی آدمی دوڑے آئے اور وہ دونوں زخمیوں کو گھوڑوں سے اتار کر اور اٹھا کر ایک کمرے میں لے گئے طبیب اور جرہ بھی آ گئے اور انہوں نے زخمیوں کی مرہم پٹی شروع کر دی سلطان برخیارخ کی ماں کہ شیمونہ نے کس طرح دو باطنیوں کو چشمے پر قتل کیا ہے جس وقت ان زخمیوں کی مرہم پٹی ہو رہی تھی اس وقت قلعہ علموت میں حسن بن سباح اپنے اس خصوصی باغیچے میں ٹہل رہا تھا جو اس نے اپنے لیے تیار کروایا تھا اب حسن بن سباح کوئی جادوگر یا شعبد آباز نہیں تھا نہ وہ اپنے آپ کو سلجوکیوں سے بھاگا ہوا مجرم سمستا تھا نہ اس کے دل پر کسی کا خوف یا ڈر سوار تھا وہ تو اب خدا سے بھی نہیں ڈرتا تھا اپنے پیرو مرشد اور استاد احمد بن غتاش سے بھی نظریں پھیر لیا کرتا تھا اب وہ ایک طاقت بن گیا تھا وہ سلطانوں اور بادشاہوں جیسی حکمرانی نہیں کر رہا بلکہ وہ لوگوں کے دلوں کا حکمران تھا سلطان اور بادشاہ لوگوں کے جسموں کی غلام بناتے ہیں لیکن جن علاقوں پر حسن بن سباح قابض ہو گیا تھا ان علاقوں کے لوگ اسے دلی اور روحانی طور پر چاہتے تھے وہ اسے امام بھی کہتے تھے اور شیخ الجبل بھی اور ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں تھی جو اسے نبی مانتے تھے وہ جب اپنے اس خاص باغیچے میں ٹہل رہا تھا اس کے ساتھ اس کے دو مساہب اور مشیر بھی تھے مرو سے آج بھی کوئی نئی خبر نہیں آئی حسن بن سباح نے اپنے مساہبوں سے کہا وہاں کی خانہ جنگی اب تک اور زیادہ پھیل جانی چاہیے مرو تو خون میں ڈوب ہی رہا ہے میں چاہتا ہوں کہ ابو مسلم رازی کے شہر رے کی گلیاں بھی خون کی ندیاں بن جائیں لیکن کیا بات ہے کہ ادھر سے کوئی خبر نہیں آ رہی آ جائے گی شیخ الجبل ایک مساہب نے کہا سلطنت سلجوکیہ کی بنیادیں ہل رہی ہیں مجھے صاف نظر آ رہا ہے کہ ہمارے گھوڑے سلجوکیوں کی لاشوں کو رونتے کچلتے اور مسلتے ہوئے مرو میں فاتحانہ چال چالتے ہوئے داخل ہوں گے سورج غروب ہو رہا تھا جب ایک گھوڑے کے ٹاپ سنائی دینے لگے ٹاپوں کی آواز قریب آ رہی تھی حسن بن سباہ اس طرف دیکھنے لگا ذرا ہی دیر بعد گھوڑا اور اس کا سوار نظر آئے سوار قریب آ کر گھوڑے سے کوت کر اترا اور تیزی سے چلتا حسن بن سباہ کے پاس آیا مرو سے آئے ہو حسن بن سباہ نے پوچھا ہاں شیخ الجبل سوار نے کہا مرو سے آیا ہوں قریب سنگ مرمر کا بنا ہوا ایک تخت سا تھا حسن بن سباہ اس پر بیٹھ گیا اور قاسد کو اشارہ کیا کہ وہ اس کے سامنے بڑھ جائے قاسد اور دونوں مساہب حسن بن سباہ کے سامنے بڑھ گئے کیا مرو والے ابھی تک ایک دوسرے کا خون بہا رہے ہیں حسن بن سباہ نے شگفتہ سی آواز میں پوچھا یا شیخ الجبل قاسد نے کہا میں کوئی اچھی خبر نہیں لائیا خانہ جنگی اچانک رک گئی تھی اور یہ سلطان برقیارخ کے حکم سے روکی گئی تھی اس کے فوراں بعد حکم ملا کے جہاں جہاں کوئی باطنی نظر آتا ہے اسے قتل کر دیا جائے سب سے پہلے ہمارا طبیب اور اس کے ساتھی اپنے گھر میں قتل ہوئے ان کے گھر چھاپا پڑا تھا ہمارے آدمیوں کو بھاگنے کا موقع ہی نہ ملا تھا جس کے متعلق ذرا سا بھی شک ہوا کہ یہ ہمارے فرقے کا آدمی ہے اسے قتل کر دیا گیا یہ کیسے ہوا حسن بن صبح نے بڑی زور سے اپنا ایک پاؤں زمین پر مار کر پوچھا کیا وہ لڑکی روزی نہ دھوکہ دے گئی ہے یا مر گئی ہے اسے سلطان برقیارخ نے اپنے ہاتھوں قتل کر دیا ہے خاسد نے جواب دیا اگر تم سب کچھ جانتے ہو تو پوری بات سناو حسن بن صبح نے کہا خاسد نے خانہ جنگی کی تفصیلات سنانی شروع کر دی اور بتایا کہ دونوں طرفوں کے لشکر لڑتے لڑتے شہر سے کتنی دور چلے گئے تھے اس نے یہ بھی بتایا کہ ریکہ امیر ابو مسلم رازی اپنا لشکر لے کر مرو پہنچ گیا تھا اور وہ سرکاری فوج کے خلاف لڑا تھا پھر اس نے بتایا کہ کس طرح خانہ جنگی اچانک رک گئی تھی اور باطنیوں کا ختل عام شروع ہو گیا یا شیخ الجبل خاسد نے کہا میں خانہ جنگی رکتے ہی وہاں سے چل پڑتا لیکن میں نے کچھ راز لینے تھے یہ معلوم کرنا ضروری تھا کہ خانہ جنگی کس طرح رکی اور سلطان برخیارخ نے یہ حکم کس کے کہنے پر یا کس کے دباؤ پر دیا تھا بڑی مشکل سے راز حاصل کیے یہ تو بتا چکا ہوں کہ ہماری لڑکی روزینہ کو سلطان برخیارخ نے اپنے ہاتھوں قتل کیا تھا طبیب نے سلطان کے محل کے دو ملازم اپنے ہاتھ میں لے لیے اور انہیں مخبر بنا لیا تھا انہوں نے بتایا کہ روزینہ کو ہماری ہی ایک مفرور لڑکی شیمونہ نے قتل کروایا ہے شیمونہ روزینہ کی کنیز بن کر محل میں داخل ہوئی تھی ان ملازموں کو یہ پتا نہیں چل سکا کہ شیمونہ نے کس طرح سلطان برخیارخ کو اپنے زیر اثر لے لیا اور روزینہ کو قتل کروایا تھا البتہ یہ قبر ملی ہے کہ اس کارروائے میں سلطان کا وزیر آزم عبد الرحمن سمیری بھی شامل تھا یہ لڑکی شیمونہ اب کہاں ہے حسن بن صبح نے پوچھا وہ مرو میں ہی ہے خاسد نے جواب دیا اس کی ماں جس کا نام میمونہ ہے وہ بھی اس کے ساتھ ہے شیمونہ ابھی تک وہاں سے اٹھائی کیوں نہیں گئی حسن بن صبح نے غسلی آواز میں کہا میں کبھی کا حکم دے چکا ہوں کہ اس لڑکی کو زندہ میرے سامنے لائے جائے کیا میرے فدائی میرا یہ حکم بھول گئے ہیں یا ان میں اتنی حمد ہی نہیں رہی صرف شیمونہ ہی نہیں یا شیخ خلجبل خاسد نے کہا ہماری ایک اور عورت جس کا نام رابیہ ہے وہ بھی سلطان کے محل میں چلی گئی تھی اس نے ایسے لوگوں کے نام اور پتے بتائے جو ہمارے خاص آدمی تھے ان سب کو سلطان نے قتل کروا دیا ہے مجھے معلوم ہوا ہے کہ ہمارے کچھ اور آدمیوں کو سلطان کی فوج نے پکڑ لیا تھا اور ان پر اتنا زیادہ تشدد کیا گیا کہ انہوں نے اپنے ساتھیوں کی نشاندہ ہی کر دی اس طرح ہمارے آدمی مارے گئے اور یہ بھی پتا چل گیا ہے کہ ہمارے فرقے کے قتل عام کا حکم ابو مسلم راضی نے دلوایا ہے اور وزیر اعظم عبد الرحمن سمیری بھی اس کے ساتھ ہے اس وقت صورت یہ ہے کہ سلطان برقیارق ان دونوں کی ہاتھوں میں کٹ پتلی بنا ہوا ہے پھر ایک خبر یہ بھی ہے کہ عبد الرحمن سمیری ابو مسلم راضی اور سلطان برقیارق کی ماں نے سلطنت سلجوکیہ کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے ایک حصے کا سلطان برقیارق ہوگا اور دوسرا حصہ برقیارق کے چھوٹے بھائیوں محمد اور سنجر کو دے دیا گیا ہے لیکن برطری اور مرکزیت سلطان برقیارق کو حاصل ہوگی تاکہ دونوں حصوں کا اور ان کی فوجوں کا اتحاد قائم رہے ابو مسلم راضی اور عبد الرحمن سمیری کو اب تک زندہ نہیں رہنا چاہیے تھا حسن من صبح نے کہا رے میں ایک مشہور عالم ابو المظفر مجید فازل اسفہانی ہے مجھے پہلے اطلاعیں مل چکی ہیں کہ یہ عالم ابو مسلم راضی کا پیر و مرشد بنا ہوا ہے اور راضی اس کے مشہوروں اور تجویزوں پر عمل کرتا ہے اس عالم کو بھی ان دونوں کے ساتھ ختم کرنا ہے میں کئی سے بھول سکتا ہوں کہ میں رے میں گیا تو ابو مسلم راضی نے میری گرفتاری کا حکم دے دیا تھا یہ تو مجھے بروقت پتا چل گیا اور میں وہاں سے بھاگ کر مصر چلا گیا تھا واپس آیا تو بھی راضی نے میری گرفتاری کا حکم دے دیا اس کا بھی مجھے پہلے ہی پتا چل گیا اور میں وہاں سے ایک بحروب دھار کر بھاگ نکلا یہ شخص اسلام کا شہدائی اور سلجوکیوں کی سلطنت کا خیر قواہ بنا ہوا ہے اب اسے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں سب سے پہلے میں اس کا پتا کٹوں گا اس کے پیر و مرشد ابو المظفر مجید فازل اسفہانی کو بھی صاف کرا دوں گا سورج کبھی کا غروب ہو چکا تھا حسن بن سباہ وہیں بلٹنا چاہتا تھا اس لیے فانوس وہیں لائے گئے اور رات کو دن بنا دیا گیا حسن بن سباہ کے حکم سے شراب کی سراہی اور پیالے وہیں آ گئے شراب پلانے کے لیے تین چار انتہائی خوبصورت اور نوجوان لڑکیاں آ گئیں ان کے نیم برہنہ جسموں کی خوبصورتی کو صرف جنت کی ہوروں سے ہی تشبیح دی جا سکتی تھی حسن بن سباہ نے چار پانچ آدمیوں کے نام لے کر کہا کہ انہیں فوراں بلایا جائے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ یہ سب آدمی دوڑے آئے حسن بن سباہ نے انہیں بتایا کہ مرو میں کیا ہوا ہے اور ان کے جواب میں انہیں کیا کرنا ہے یہ آدمی تمام علاقے میں پھیلے ہوئے باطنی تخریبکاروں فیدائیوں اور جاسوسوں کو سرگرم رکھتے اور ان سے اطلائیں وصول کیا کرتے تھے ایک ایک باطنی کے بدلے دس دس مسلمانوں کو قتل کرنا ہے حسن بن سباہ نے کہا لیکن سب سے پہلے ان کے سربراہوں اور قائدین کو ختم کرو تین نام یاد کر لو ریکہ حاکم ابو مسلم رازی سلطان برقیارخ کا وزیر اعظم عبد الرحمن سمیری ریکہ ایک عالم ابو المظفر مجید فازل اسفہانی سب سے پہلے ان تینوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دو اس کے بعد بتاؤں گا کہ کس کی باری ہے مشہور تاریخ نویسیوں ابن جوزی اور ابن اصیر نے لکھا ہے کہ حسن بن سباہ صرف مرو یا رے کے مسلمانوں سے باطنیوں کے قتل عام کا انتقام نہیں لینا چاہتا تھا بلکہ اس کی نظریں اسفہان پر لگی ہوئی تھی دوسرے مورقوں نے بھی لکھا ہے کہ وہ اسفہان کو اپنا مرکز بنانا چاہتا تھا اس نے اسفہان میں بھی اپنا جال بچھا رکھا تھا مورقوں کے مطابق اس نے اسی محفل میں ایک پلان بنا کر اپنے خاص کانیدوں کو دے دیا تھا کہ اسفہان میں مسلمانوں کو ایسے خفیہ تاریخوں سے قتل کیا جائے کہ کسی کو معلوم نہ ہو سکے کہ انہیں کون قتل کر رہا ہے تاریخوں میں ایک شہدت یہ بھی ملتی ہے کہ حسن بن سباہ نے یہ حکم دیا تھا کہ اسفہان میں مسلمانوں کو قتل کر کے غائب کر دیا جائے یہ پتا ہی نہ چلے کہ جو آدمی غائب ہو گئے ہیں وہ زندہ ہیں یا مارے گئے ہیں اس کی جنت دور دور تک مشہور ہو گئی تھی اور نوجوان اس جنت کو دیکھنے کے لیے بڑی دور کا سفر کر کے قلعہ علم اج جاتے تھے وہاں حسن بن سباہ کے تجربے کارکارین دے ان نوجوانوں پر نظر رکھتے اور ان میں سے اپنے مطلب کے لڑکے منتخب کر لیتے اور انہیں اس جنت میں داخل کر دیتے تھے یہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ جو کوئی ایک بار اس جنت میں چلا جاتا تھا وہ دنیا کو بھول جاتا بلکہ اپنی اصلیت اور اپنی ذات بھی اسے یاد نہیں رہتی تھی پہلے کسی باب میں بیان ہو چکا ہے کہ اس جنت میں ہشیش تھی اور غورین تھی قدرت نے اس قطعے کو ایسا حسن دیا تھا کہ ہشیش اور حسین لڑکیوں کے بغیر بھی وہ قطعہ جنت نظیر تھا اب تو اس جنت میں چشمے بھی پھوٹ پڑے تھے جن میں رنگین مچھلیاں چھوڑ دی گئی تھی اس جنت میں سے وہ فدائی تیار ہو کر نکل رہے تھے جو حسن بن سباہ کے حکم سے دوسروں کو قتل کر ہی دیتے تھے اپنے آپ کو بھی قتل کر دینے میں وہ فقر محسوس کرتے تھے ان فدائین کو مسلمانوں کے علاقوں میں پھیلائے جا رہا تھا حسن بن سباہ کے ہاں تبلیغ بہت کم اور زیادہ تر قتل و غارت گری تھی اس کا حصول اور طریقہ کار یہ تھا کہ علماء اور دیگر قائدین کو قتل کر دیا جائے اور عوام کو بھیڑ بکریوں کا ریورڈ بنا کر انہیں ہانک کر اپنے زیر اثر لے لیا جائے مرو میں امن قائم ہو چکا تھا امن کا مطلب یہ کہ اب وہاں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں تھا لیکن جن گھروں کے جوان بیٹے اس لڑائی میں مارے گئے تھے ان گھروں میں ابھی تک ماتم ہو رہا تھا اگر انہوں نے کفار کی کسی فوج سے لڑائی لڑی ہوتی تو وہ لوگ فخر سے بتاتے کہ ان کا بیٹا حق و باطل کے اس مارکے میں شہید ہوا ہے لیکن وہاں تو بھائیوں نے بھائیوں کا خون بھا دیا تھا البتہ حسن بن صباح اور اس کے باطنی فرخے کے خلاف نفرات کا ایک توفان اٹھایا تھا ہر کسی کو معلوم تھا اور ہر کسی کو بتایا گیا تھا کہ یہ سارا فتنہ باطنیوں نے زمین دوست طریقوں سے شروع کیا تھا ابو مسلم رازی ابھی مرو میں ہی تھا اس نے اپنا لشکر اپنے شہر رے کو بھیز دیا تھا وہ خود اس لیے رو گیا تھا کہ مرو میں تینوں بھائیوں سلطان بخ یارک محمد اور سنجر میں سلطنت کی تقسیم کے متعلق امور طائع کرنے تھے اس نے دو چار دنوں بعد وہاں سے ریکو روانہ ہونا تھا مزمل آفندی اور اس کا ساتھی بن یونس موت کے شکنجے سے نکل آئے تھے انہیں دودھ اور شہد پلایا جا رہا تھا اور ایسی غزہ دی جا رہی تھی کہ ان کا جو خون زائے ہو گیا تھا وہ پورا ہونا شروع ہو گیا زخم بھی ٹھیک ہو رہے تھے اور اب وہ دونوں اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکتے تھے اور بڑی آسانی سے بھی باتیں کر لیتے تھے سلطان بھر قیارک اور ابو مسلم رازی کو جب پتا چلا تھا کہ مزمل آفندی زخمی ہو کر آیا ہے تو دونوں بڑی تیزی سے محل میں آئے اور اسے دیکھا تھا انہوں نے طبیب اور جرہ سے کہا تھا کہ یہ بہت ہی قیمتی آدمی ہے اسے ہر قیمت پر زندہ رکنا ہے اور پھر اس میں وہی روحانی اور جسمانی توانائی پیدا کرنی ہے جو زخمی ہونے سے پہلے ہوا کرتی تھی امیر محترم مزمل نے ابو مسلم رازی سے کہا میں آج ہی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پوری طرح سے ہتیاب ہو کر میں اپنے اس ساتھی بن یونس کے ساتھ قلعہ علم مجھ جاؤں گا اور حسن بن سباہ کو قتل کر کے ہی واپس آؤں گا ورنہ ہم دونوں میں سے کوئی بھی واپس نہیں آئے گا پہلے سے ہتیاب ہو لو ابو مسلم رازی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا یہ تو ہم سب نے دیکھ لیا ہے کہ حسن بن سباہ اور اس کے باطل فرقے کو قتم کرنے کے لیے ہمیں اپنے جانوں کی قربانیاں دینی پڑیں گی ابھی اپنے خون کو اتنا جوش نہ دو پہلے تندرست ہو جاؤ دو تین دنوں بعد ابو مسلم رازی مروسے ریکو روانہ ہونے لگا سلطان برقیارق اس کے بھائیوں اور اس کی ایمان نے ابو مسلم رازی کو شاہنہ طریقے سے بڑے تپاک سے رخصت کیا اس کی مزید تعظم اس طرح کی گئی کہ وزیراعظم عبد الرحمن سمیری اسے الویدہ کہنے کے لیے شہر سے باہر تک اس کے ساتھ روانہ ہو گیا وہ دونوں پہلو پہلو گھوڑوں پر سوار چل پڑے ان کے پیچھے آٹھ ڈس محافظوں کا دستہ تھا ان کے پیچھے اونٹوں اور ایک خچر گاڑی پر سامان وغیرہ جا رہا تھا سمیری بھائی چلتے چلتے ابو مسلم رازی نے سلطان کے وزیراعظم سے کہا ان لڑکوں پر نظر رکھنا اور انہیں قابو میں رکھنا آپ کا کام ہے بے شک برقیارق راستے پر آ گیا ہے لیکن جوان آدمی ہے کہیں بھٹک نہ جائے اور دوسرے بھائی اس سے چھوٹے ہیں ایسا نہ ہو کہ وہ عقل کے بجائے ذاتی جذبات سے سوچنا اور عمل کرنا شروع کر دیں حسن بن سباہ کا قلاقما اتنا آسان نہیں جتنا لوگ سمجھتے ہیں انہیں کھلی جنگ اور حملے سے ختم نہیں کیا جا سکتا میں علموت کی بات کر رہا ہوں ہمیں کچھ اور طریقے سوچنے پڑیں گے بہرحال میں آپ سے آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ فرض آپ کا ہے ان لڑکوں پر بھروسانہ کرنا آپ نے دیکھ لیا ہے کہ میں نے زمین کے نیچے نیچے کئیسی کئیسی کار روایاں کی ہیں عبد الرحمن سمیری نے کہا میں آپ کا ہم خیال ہوں آپ کے ساتھ رابطہ رکھوں گا آپ نے بجا فرمایا کہ یہ کم ہم جیسے تجربے کار اور گہری سوچ و فکر والے آدمیوں کے کرنے کا ہے اللہ آپ کو اپنی آمان میں رکھے عبد الرحمن سمیری کی بات ابھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ ایک غریب سا ادھر عمر آدمی ان کے راستے میں سامنے آکھ ہڑا ہوا اس کی خشخشی داڑی تھی اور وہ بوسیدہ سا چوغا پہنے ہوئے تھا اس کے چہرے پر اداسیوں کی گہری پرچھائیاں تھی اور تاثر ایسا جیسے وہ مظلوم ہو اور التجا کرنا چاہتا ہو ابو مسلم راضی بڑا ہی رحم دل آدمی تھا عبد الرحمن سمیری بھی رحم دلی میں کمنا تھا دونوں نے گھوڑے روک لئے یا امیر اس آدمی نے ہاتھ جوڑ کر ذرا آگے آتے ہوئے کہا ذرا رک جا اور ایک مظلوم باپ کی فریاد سنتا جا کہو میرے بھائی ابو مسلم راضی نے کہا کہو کیا کہنا چاہتے ہو میں تمہاری پوری مدد کروں گا پھر یہاں سے آگے قدم اٹھاؤں گا یا امیر اس مفلوق الحال آدمی نے زمین پر گھٹنے ٹیک دیئے اور ہاتھ جوڑ کر روتے ہوئے کہا لڑائی تو امیروں اور پادشاہوں کی تھی لیکن میرا ایک ہی ایک جوان بیٹا اس لڑائی میں مارا گیا ہے اگر میرا بیٹا کفار کے مقابلے میں لڑتا ہوا جان دے دیتا تو آج میری یہ حالت نہ ہوتی بلکہ میں فخر سے اپنا سر اونچا کر کے کہتا کہ میں نے اپنا اکلوتا بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کر دیا ہے لیکن یہ کیسی لڑائی تھی جس میں بھائی بھائی کا دشمن ہو گیا اور تم اپنی فریاد سناؤ میرے بھائی ابو مسلم راضی نے کہا وہ تو میں جانتا ہوں کہ یہ کیا ہوا تھا تم جو چاہتے ہو وہ بتاؤ تاکہ میں تمہاری مدد کروں اے رحم دل امیر اس آدمی نے کہا تیرے متعلق جو سنا تھا تو ویسا ہی نکلا اللہ نے تیرے دل میں رحم ڈالا ہے کچھ رحم مجھ پر بھی کر دے یہ آدمی جس نے گھٹنے پہلے ہی زمین پر ٹیکے ہوئے تھے سجدے میں چلا گیا اور سجدے میں بولا میں جانتا ہوں کہ سجدہ صرف خدا کے آگے کیا جاتا ہے لیکن میں تیرے آگے سجدہ کرتا ہوں کھڑے ہو کر بات کرو بھائی ابو مسلم راضی نے کہا مجھے گنہگار نہ کرو کہو کیا بات ہے اس آدمی نے سجدے سے سر اٹھایا اور پھر ہاتھ جوڑ کر بولا مجھے بتا اے امیر میں کہاں جاؤں میری فریاد کون سنے گا تو گھوڑے پر سوار ہے اور میں خاک نشین ہوں میری آواز تیرے کانوں تک نہیں پہنچ پائے گی ابو مسلم راضی کی رحمدلی اور انسان دوستی کا یہ عالم تھا کہ وہ گھوڑے سے اتر آیا وہ پہلے ہی یہ صدمہ دل پر لیے ہوئے تھا کہ اس آدمی کے بیٹے جیسے نہ جانے کتنے بیٹے خانہ جنگی میں مارے گئے ہیں اب وہ دیکھ رہا تھا کہ ایک غریب آدمی جس کا اکلوتا بیٹا مارا گیا ہے اس کے آگے سزدہ کر رہا ہے ابو مسلم راضی اس کے قریب پہنچا تو وہ آدمی ایک بار پھر سزدے میں چلا گیا راضی نے دیکھ لیا تھا کہ اس آدمی کی آنکھوں سے آنسو بہے جا رہے تھے اس نے اس مظلوم آدمی کے اوپر جھک کر اس کی دونوں بغلوں میں ہاتھ رکھے اور اسے اٹھنے کو کہا اور اسے اٹھانے بھی لگا اس وقت ابو مسلم راضی رکو کی حالت میں اس آدمی کے اوپر جھکا ہوا تھا اور وہ آدمی اس کے نیچے تھا اس آدمی نے اپنا دائیں ہاتھ اٹھتے اٹھتے اپنے بوسیدہ چوہے کے اندر کیا اور پھر بڑی تیزی سے ہاتھ باہر نکالا بیشتر اس کے کہ ابو مسلم راضی یا کوئی اور دیکھ سکتا کہ اس آدمی کے ہاتھ میں خنجر ہے خنجر ابو مسلم راضی کے سینے میں اتر چکا تھا اس آدمی نے نیچے سے خنجر کا وار کیا تھا ابو مسلم راضی تیزی سے سیدھا ہوا تو اس آدمی نے اٹھ کر دوبارہ پھر اس کے سینے میں خنجر مارے ابو مسلم راضی تیورا کر گرا اور اس کے جسم سے خون کے فوارے پھوٹ پڑی محافظ گھوڑوں سے کوت کر اترے اور ابو مسلم راضی کی طرف دوڑے عبد الرحمن سمیری بھی گھوڑے سے اتر آیا اور اس نے ابو مسلم راضی کو سہرا دیا لیکن ابو مسلم راضی کے گھٹنے زمین سے لگ چکے تھے قاتل کو وہیں پکڑنا تھا لیکن قاتل نے چند قدم پیچھے ہٹ کر اپنے خنجر کو دونوں ہاتھوں سے پکڑا اور اپنے سر کے اوپر کر کے نعرہ لگایا یا شیخ الجبل تیرے نام پر اپنی جان قربان کر رہا ہوں تیرے حکم کی تعمل کر دی ہے اس نے خنجر زور سے نیچے کو کھینچا اور اپنے دل میں اتار لیا ذرا سی دیر وہ پاؤں پر کھڑا رہا پھر گر کر ایک طرف کو لڑک گیا محافظوں نے اسے اٹھانا چاہا لیکن وہ مر چکا تھا چونکہ وزیر اعظم اور رے کا امیر جا رہے تھے اس لیے لوگ راستے کے دونوں طرف اکھٹے ہو گئے تھے انہوں نے جب دیکھا کہ ایک آدمی نے امیر رے کو قتل کر دیا ہے تو وہ قاتل پر ٹوٹ پڑے اسے تلواروں اور خنجروں سے قیمہ کر دیا اور جس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا اس نے پتھر اٹھا اٹھا کر اسے مارے اور ذرا سی دیر میں قاتل کے جسم کے چیتھڑے کر دیئے ابو مسلم رازی کی لاش گھوڑے پر ڈال کر واپس سلطان برخیارک کے محل میں لے جائی گئی وہاں تو کحرام بپا ہو گیا ابو مسلم رازی کی میت کو مرو میں ہی آخری غسل دے کر کفن پہنا دیا گیا تھا ایک قاسد کوری کی طرف دوڑا دیا گیا تھا کہ وہ ابو مسلم رازی کے خاندان کو اس حادثے کی اطلاع دے دے اور یہ بھی بتائے کہ اس کی میت لائی جا رہی ہے ابو مسلم رازی ایک تاریخ ساس شخصیت تھی حسن من صبح نے اسے قتل کروا کر ایسا خلا پیدا کر دیا تھا جسے اب کوئی اور پورا نہیں کر سکتا تھا ابو مسلم رازی کی میت رے پہنچی تو سارا شہر ہی ٹوٹ پڑا ہر آنکھ عشق بار تھی اور ہر کوئی جانتا تھا کہ اسے باطنیوں نے قتل کیا ہے لوگ بلند آواز سے حلف اٹھا رہے تھے اور یہ اہد کر رہے تھے کہ وہ اپنے امیر کے خون کا انتقام لیں گے اس قتل کی اطلاع شہر سے باہر دور دور تک پہنچ گئی تھی اور لوگ جوک در جوک چلے آ رہے تھے جب جنازہ اٹھا تو رے کی فضا میں صرف آہو بکا اور عورتوں کی بین سنائی دے رہی تھی جنازہ کھوڑ دوڑ کے میدان میں پڑا تھا عورتیں چھتوں پر کھڑی رو رہی تھی اور بچے بھی جنازے میں شامل ہو گئے تھے لوگوں کا اتنا بڑا حجوم کبھی کم ہی دیکھنے میں آیا تھا جنازہ ابو المظفر مجید فاظل اسفہانی نے پڑھایا جنازے کے بعد اس نے لوگوں کو بیٹ جانے کو کہا پھر اس نے بڑی بلند آواز میں لوگوں کو مقتصر سا خطاب کیا اے لوگوں ابو المظفر مجید فاظل اسفہانی نے کہا ہوش میں آؤ اور اپنے دین و ایمان کو اور زیادہ مضبوط کر لو ابو مسلم رازی کو اس عبلیس حسن بن سباہ نے قتل کر آیا ہے اس سے ہماری قوم کو جو نقصان پہنچا ہے اس کی تلافی صرف ابو مسلم رازی ہی کر سکتا ہے لیکن اہد کر لو کہ ہمیں ایک اور ابو مسلم رازی پیدا کرنا ہے پروانے جل جل کر مرتے رہتے ہیں اور شما جلتی رہتی ہے ہمیں اسلام کی شما کو جلتا رکھنا ہے اور اس پر اسی طرح جل جل کر مرنا ہے انسان مرتے جاتے ہیں لیکن دین اور ایمان زندہ رہتے ہیں کچھ اور انسان آتے ہیں جو پہلے انسانوں کے نقصے قدم پر چلتے ہیں اب ہر آدمی اس عظم کو اپنے ایمان میں شامل کر لے کہ حسن بن صبح کو قتل کرنا ہے اور اس کے فرقے کا نام نشان مٹا دینا ہے لیکن سوچنا عقل سے جذبات کی شدت اور جوش سے نہیں لوگوں میں اس قدر جوش و خروش اور ایسا غم و غصہ تھا کہ انہوں نے اس عالم کی آگے کوئی بات نہ سنی اور نعرے لگانے شروع کر دیئے اگر انہیں اشارہ بھی دے دیا جاتا کہ ابھی قلعہ علمود پر حملہ کرنا ہے تو سب اسی حالت میں چل پڑتے اور کچھ بھی نہ سوچتے فازل اسفہانی نے ہاتھ کھڑے کر کے لوگوں کو خاموش کیا اور دعا پڑھنے لگا لوگوں میں سے ایک آدمی اٹھا اور حجوم میں سے راستہ بناتا ہوا مجید فازل اسفہانی کے پاس جا کھڑا ہوا اور اس نے لوگوں کی طرف مو کر لیا وہ اس عالم کے پہلو کے ساتھ کھڑا تھا اے لوگوں اس آدمی نے کہا تم جوش میں آ کر نارے لگا رہے ہو تم نہیں جانتے کہ حسن بن سبا کو قتل کرنا کس قدر مشکل کام ہے اس کے لئے صرف دو تین آدمیوں کی ضرورت ہے میں اس کے لئے اپنے آپ کو اور اپنی جان کو پیش کرتا ہوں مجھے دو آدمیوں کی ضرورت ہے تم ابھی بڑھ جاؤ میرے عزیز فازل اسفہانی نے اس آدمی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا یہ معاملہ ایسا نہیں جو یہاں جذبات کے جوش میں تے کر لیا جائے اس پر بعد میں غور کیا جائے گا میں نے غور کر لیا ہے اس آدمی نے کہا اور بڑی تیزی سے اپنے کپڑوں کے اندر سے خنجر نکالا ہوا میں لہرایا اور اس کا یہ خنجر مجید فازل اسفہانی کے سینے میں اس جگہ اتر گیا جہاں دل ہوتا ہے اس شخص نے دو وار اور کیے اور بیشتر اس کے کہ لوگ اٹھ کر اسے پکڑ لیتے اس نے اپنا خنجر ہوا میں بلند کر کے نارا لگایا شیخ الجبل کے نام پر اور خنجر اپنے دل میں اتار لیا وہ گرا اور مر گیا یہ ایک اور تاریخی شخصیت تھی جسے حسن بن سبا نے قتل کر آیا تھا مجید فازل اسفہانی صرف عالم ہی نہیں تھا بلکہ وہ عمل کے میدان کا سپاہی تھا حقیقت پسند اور کچھ کر کے دکھانے والا ابو مسلم رازی اور مجید فازل اسفہانی کے قاتل دو تین دن پہلے قلع علموت سے آئے تھے ابو مسلم رازی کو دفن کر دیا گیا اور اس کے پیر و استاد مجید فازل اسفہانی کی میت کو اٹھا کر اس کے گھر لے گئے اگلے روز اسی بے پناہ اور بے قابو حجوم نے اپنے اس عالم ابو المظفر مجید فازل اسفہانی کا جنازہ پڑھا یہ کہ ہر کوئی غم و غصے سے پھٹا جا رہا تھا لیکن یہ لوگ اب قیادت سے محروم ہو گئے تھے سلطان برقیارق اور اس کا وزیر عظم عبد الرحمن سمیری وہیں روکے رہے تھے جنازے کے بعد عبد الرحمن سمیری نے لوگوں سے خطاب کیا اور کہا کہ وہ اپنے جذبات پر قابو رکھیں اور اپنی عقل پر پردہ نہ پڑھنے دیں انشاءاللہ ان عظیم شخصیتوں کے خون کا بدلہ لیا جائے گا سلطان برقیارق محمد سنجر ان کی ماں اور ان کا وزیر عظم عبد الرحمن سمیری مرو چلے گئے تاریخ میں ایسا کوئی حوالہ نہیں ملتا کہ رے کا شہر اور علاقہ ابو مسلم راضی کے بعد کس امیر کو دیا گیا تھا ایک اشارہ ملتا ہے کہ سلطان برقیارق نے اس علاقے کو اپنی علم برداری اور نگرانے میں رکھ لیا تھا ان لوگوں کے دلوں پر بہت ہی بوجھ تھا ایک تو صدمہ تھا اور دوسرے یہ سوچ اور فکر تھی کہ حسن من صباح کا ہاتھ کس طرح روکا جائے مرو پہنچتے ہی ان لوگوں نے اپنے سالاروں کو بلایا اور باقاعدہ اجلاس میں غور کیا گیا کہ باطنیوں کا خلاقمہ کس طرح کیا جا سکتا ہے اس اجلاس میں کئی ایک طریقے سوچے گئے اور منصوبے بھی بنائے گئے اور اجلاس برقواست ہوئی ایک فشلہ یہ ہوا کہ سلطنت کو تو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے لیکن فوج کو ابھی تقسیم نہ کیا جائے ورنہ ہمارا دشمن اتنا شعبہ داباز اور چالاک ہے کہ وہ ان دونوں حصوں کو الگ الگ الجھا کر نقصان پہنچائے گا جب اجلاس برقواست ہوا تو سلطان برقیارق اور عبد الرحمن سمیری کو دربان نے اطلاع دی کہ تین آدمی بڑی دور سے آئے ہیں اور وہ انہیں ملنا چاہتے ہیں پہلے ان کی تلاشی لو سلطان برقیارق نے کہا تلاشی بڑی سختی سے لینی ہے ان کے پاس چھوٹا سا چاکو بھی نہیں ہونا چاہیے کچھ دیر بعد یہ تین آدمی کمرے میں لائے گئے اور بتایا گیا کہ یہ بالکل نحتے ہیں اور بہت دور سے آئے ہیں انہوں نے کہا کہ وہ ایک شہر ابھر کے رہنے والے ہیں اور تجارت پیشاں ہیں وہ جو مسئلہ لے کر آئے تھے وہ یون تھا کہ اس شہر کے غریب ایک قلعہ وسم کوہ پر تھا وسم کوہ ایک پہاڑی تھی جس پر یہ قلعہ بنا ہوا تھا ان آدمیوں نے بتایا کہ اس قلعہ پر باطنی فیدائی قابض ہو چکے ہیں اور وہاں انہوں نے کسی مسلمان کو زندہ نہیں رہنے دیا انہوں نے بتایا کہ اس قلعہ کے غریب سے چھوٹے بڑے قافلے اور اکے دکے آدمی یا پورے پورے خاندان گزرتے رہتے ہیں یہ باطنی فیدائی انہیں لوٹ لیتے ہیں اور سارا مال قلعہ میں لے جاتے ہیں اور یہاں سے یہ مال قلعہ علموت چاہتا ہے یہ آدمی اقل من معلوم ہوتے تھے اور جنگی امور سے بھی کچھ واقفیت رکھتے تھے انہوں نے بتایا کہ ان فیدائیوں کی تیدات کچھ زیادہ نہیں اور وہ باقعدہ فوجی بھی نہیں ان میں صرف یہ طاقت تھی کہ اپنی جان پر کھیل جاتے تھے لیکن عسکری طریقوں سے بلکل ناواقف تھے اگر آپ فوج لے کر آئیں تو آپ کو وہاں کے لوگوں کی بھی مدد مل سکتی ہے اس وفت کے ایک آدمی نے کہا وہاں سے قلعہ علموت بہت دور ہے اس قلعہ بند باطنیوں کو کہیں سے مدد یا کمک نہیں مل سکتی اگر اس قلعہ پر قبضہ کر لیا جائے تو اتنی زیادہ باطنی ہاتھ آئیں گے جنہیں قتل کیا جائے اور معلومتہ اور ذرو جواہرات کا تو کوئی حساب ہی نہیں کچھ بحث و تمہیز کے بعد سالار اور ریزی نے کہا کہ وہ اس قلعہ کا محاصرہ کرے گا اور انشاءاللہ کامیاب بھی ہوگا قلعہ کچھ دور تھا سلطان برقیارق اور عبد الرحمن سمیری نے اسے اجازت دے دی اور محاصرے کا منصوبہ تیار ہونے لگا دو ہی دنوں بعد سالار اور ریزی نے مطلوبہ فوج تیار کر لی اور رخصت ہونے لگا وزیر اعظم عبد الرحمن سمیری نے اس فوج کو رخصت کرنا تھا جیسا کہ اس زمانے میں رواج تھا سمیری گھر سے نکلا اور اس جگہ کی طرف چل پڑا جہاں فوج تیار کھڑی تھی راستے میں اس نے دیکھا کہ ایک پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس عورت زمین پر بیٹھی تڑپ رہی ہے اور وہ زمین پر ماتھا مار رہی ہے وہ روتی اور بین کرتی تھی ایک آدمی اس کے پاس بیٹھ کر اسے بہلانے لگا لیکن عورت ایک ہی رٹ لگائے جا رہی تھی میرا بچہ میرا بچہ مجھے واپس لا دو سلطان مر گیا ہے جو میرے بچے کو واپس نہیں لاتا عبد الرحمن سمیری نے گھوڑا روک لیا اور اس آدمی نے پوچھا کہ عورت کی یہ حالت کیوں ہو رہی ہے اس بیچاری کا ایک کمسن بچہ باطنی اٹھا کر لے گئے ہیں اس آدمی نے سنایا یہ کہتی ہے کہ ان لوگوں کو جانتی ہے اور وہ ابھی شہر میں ہی ہیں لیکن اس کی فریاد کوئی نہیں سنتا عبد الرحمن سمیری سے اس عورت کی یہ حالت دیکھی نہ گئی وہ گھوڑے سے اترا اور اس عورت کو تسلی دلاسہ دینا چاہتا تھا کہ اس کے بچے کو بارا مت کر لیا جائے گا سمیری اس عورت کے قریب گیا اور اس پر جھکا اس عورت کے پاس جو آدمی بیٹھا ہوا تھا اس نے بڑی تیزی سے خنجر نکالا اور عبد الرحمن سمیری کی پیٹ میں اتار دیا پھر اسے سیدھا نہ ہونے دیا اور دو تین وار اور کیے وزیر اعظم سمیری وہیں گر پڑا لوگ قاتل کو پکڑنے کیلئے دوڑے لیکن قاتل نے بھاگنے کی ذرا سے بھی کوشش نہیں کی اس نے دو بار خنجر پوری طاقت سے اس عورت کی پیٹ میں مارا اور پھر خنجر اپنے دل کے مقام پر اتنی زور سے مارا کہ آدھے سے زیادہ خنجر اس کے سینے میں چلا گیا ظاہر ہے کہ عورت اس قاتل کی ساتھی تھی اور اسے عبد الرحمن سمیری کو جال میں لانے کے لئے استعمال کیا گیا تھا اگر یہ باطنی اس عورت کو قتل نہ کرتا تو اس سے کچھ راز مل سکتے تھے یہ ایک اور تاریخی شخصیت تھی جسے حسن من صبح کے حکم سے ایک فدائی نے قتل کر دیا پانچویں ہجری ختم ہونے میں پانچ سال باقی تھے سالر اوریزی نے اپنی پیش قدمی ملتوی نہ کی وہ قلعہ وسمکوہ کی طرف کوچ کر گیا یہاں سے قتل و غارت کا ایک اور دور شروع ہو گیا جس نے تاریخ پر لرزہ تاریخ کر دیا تھا اوریزی نے یہ فوج اندھا دھن تیار نہیں کی تھی اور اس نے فوج کا جو حکم دیا تھا وہ بھی کوئی رسمی سا حکم نہیں تھا اس نے اس فوج کی تیاری کے دوران دانشمندانہ کاریوائیاں کی تھی پہلی کاریوائی یہ تھی کہ اس نے اس فوج میں منتقب لڑا کے اور جامباز شامل کیے تھے اس نے اپنے جو نائب کمانڈر ساتھ لیے تھے وہ بھی چنے ہوئے تھے اور لڑائیوں کا تجربہ بھی رکھتے تھے اور ان میں حسن بن صبح اور اس کے فرقے کی نفرت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی سالر اوریزی نے ایک احتیاطی تدبیر اختیار کی تھی جس کا مقصد یہ تھا کہ حسن بن صبح تک یہ خبر نہ پہنچ جائے کہ وہ قلعہ وسم کوہ پر فوج کشی کے لیے جا رہا ہے وہ جانتا تھا کہ گلی گلی کوچا کوچا حسن بن صبح کے جاسوس موجود ہیں اور وہ روز بروز قلعہ علمود تک قبر پہنچا رہے ہیں سالر اوریزی نے اپنی اصل مہم پر پردہ ڈالے رکھنے کا یہ انتظام کیا تھا کہ وہ جب اپنی فوج تیار کر رہا تھا اس نے چند آدمی شہر میں پھیلا دیئے تھے جو یہ خبر مشہور کر رہے تھے کہ سالر اوریزی قلعہ ملاس خان پر حملہ کرنے جا رہا ہے قلعہ ملاس خان فارس اور خوزستان کے درمیان واقع تھا چند سال پہلے باطنیوں نے یہ قلعہ دھوکے میں اپنے قبضے میں لے لیا تھا قلعہ وسم کو قلعہ ملاس خان سے کم و بیش ایک سو میل دور کسی اور ہی طرف تھا حسن بن صبح کو یہ اطلاع دی گئی کہ سالر اوریزی اتنی نفری کی فوج سے قلعہ ملاس خان پر حملہ کرنے کے لئے روانہ ہو رہا ہے یہ سن کر حسن بن صبح نے قیخ کہا لگایا پگلے سلجوگی حسن بن صبح نے کہا اگر وہ قلعہ ملاس خان لے بھی لیں گے تو کیا کر لیں گے وہ ابھی تک نہیں سمجھے کہ ان کی قسمت اور ان کی جانے میری مٹھی میں ہیں میں یہاں تصور میں جس کا گلہ دباؤں گا وہ مرو میں یا رے میں یا وہ جہاں کہیں بھی ہوا مارا جائے گا جب اوریزی مرو سے کوچ کرے اسی وقت ایک آدمی وہاں سے میرے پاس پہنچ جائے اور بتائے کہ اس کے ساتھ کتنی پیدل اور کتنی سوار نفری ہے اور اس نے کس وقت کوچ کیا ہے حسن بن صبح نے دو تین آدمیوں کے نام لے کر کہا کہ انہیں فوراں بلایا جائے وہ آدمی فوراں پہنچے یہ اس کے جنگی مشیر تھے اس نے انہیں قلعہ ملاس خان کے دفاع کے متعلق ہدایت دینے شروع کر دی اور ساتھ یہ بھی کہا کہ مرو سے ملاس خان تک جگہ جگہ اوریزی کے لشکر پر شبخون مارے جائیں اور گھات لگا کر بھی انہیں نقصان پہنچایا جائے اس نے کہا کہ کہیں بھی جم کر نہیں لڑنا زب لگا کر وہاں سے نکل آئیں وہ راستے سے ہی واپس چلے جائیں گے حسن بن صبح نے کہا اگر وہ واپس نہ گئے اور ملاس خان تک پہنچ بھی گئے تو ان کی نفری عادی رہ چکی ہوگی اور وہ ایسی حالت میں ہوں گے کہ محاصرہ بھی مکمل نہیں کر سکیں گے ملاس خان میں ہماری نفری تھوڑی ہے وہاں آج ہی جانبازوں کی خاصی نفری بھیز دو انہیں یہ بتا دینا کہ جو ہی وہ سلجوکیوں کے لشکر کو آتا دیکھیں تو قیلے سے نکل کر اور دور کا چکر کٹ کر پہلیوں سے اس پر ٹوٹ پڑیں اور سپاہی سے لے کر سالار تک کوئی ایک بھی بندہ زندہ واپس نہ جائے سالار اوریزی ری میں ابو مسلم رازی اور ابو المظفر مجید اسفہانی کے جنازے پڑھ کر آیا تھا اب اس کا لشکر کوچ کے لیے تیار تھا اور وہ عبد الرحمن سمیری کے انتظار میں تھا کہ اس نے آ کر انہیں الودا کہنا تھا لیکن اسے اتنا ملی کہ سمیری کو ایک باطنی نے قتل کر کے خودکشی کر لی ہے اس خبر سے سالار اوریزی کو بھڑا کٹنا چاہیے تھا اور اس پر جذبات کا غلبہ ہونا ایک قدرتی بات تھی لیکن اس نے اپنے آپ کو ذہنی اور جذباتی لحاظ سے قابو میں رکھا اور تھنڈے دل سے سوچا کہ اسے کیا کرنا چاہیے اگر وہ دوڑتا ہوا وہاں جا پہنچتا جہاں عبد الرحمن سمیری کو قتل کیا گیا تھا تو وہ ماتم کرنے رک جاتا اور اس کی فوج جو کچھ کے لیے تیار تھی انتظار میں کھڑی رہتی یا اسے واپس بلا لیا جاتا سلطنت اسلامیہ کے پاس بانو سالار اوریزی نے اپنی فوج سے یوں خطاب کیا باتنی ایک اور وار کر گئے ہیں ابھی ابھی قاسد اطلاع دے گیا ہے کہ ہمارے وزیراعظم عبد الرحمن سمیری کو ایک باتنی نے اسی طرح دھوکے میں قتل کر دیا ہے جس طرح ابو مسلم رازی اور ہمارے پیر و مرشد اور عالم ابو المظفر مجید اسفہانی کو قتل کیا تھا اب کسی کے جنازے کے لیے نہیں رکیں گے اب ہم ان مقتولوں کے خون کے ایک ایک قطرے کا انتقام لیں گے اب ہمیں پیچھے نہیں دیکھنا بلکہ آگے بڑھنا ہے اب دل میں احد کر لو کہ حسن بن سباح اور اس کے اس باطل فرقے کو ختم کرنا ہے یا خود ختم ہو جانا ہے لانا تھے اس زندگی پر جس میں ابلیس ہمارے امائدین کا خون بہاتے پھریں اللہ و اکبر کا نعرہ لگاؤ اور آگے بڑھو اور اس جذبے سے آگے بڑھو کہ ہم نے اب واپس اپنی گھروں کو نہیں آنا لشکر نے جب اللہ و اکبر کا نعرہ لگایا تو یوں لگا جیسے آسمان کا سینہ پھڑ گیا ہو اور زمین ہل گئی ہو اس نعرے میں ایمان کی گرچ تھی سالر اوریزی گھوڑے پر سوار تھا وہ لشکر کے آگے آگے نہ چلا بلکہ وہیں کھڑا رہا راستے میں ذرا ہٹ کر زمین کا تھوڑا سا اوبھار تھا اوریزی اپنا گھوڑا اس اوبھار پر لے گیا اور اپنے سامنے سے گزرتے ہوئے لشکر کو دیکھنے لگا لشکر قلمہ طیبہ کا بلند ورد کرتا ہوا جا رہا تھا تاریخ میں ایسے آدھات شمار نہیں ملتے کہ اس لشکر کی نفری کتنی تھی اور اس میں پیادے کتنے اور سوار کتنے تھے بہرحال یہ صاف پتہ چلتا ہے کہ اس لشکر میں وہی جو شکروش تھا جس کی اس صورتحال میں ضرورت تھی پہلے بیان ہو چکا ہے کہ سالر اوریزی نے چن چن کر جذبے والے مجاہد اس لشکر میں رکھے تھے وہ صحیح مانوں میں اسلام کے مجاہدین تھے انہیں تنقواہوں کے ساتھ بھی کوئی دلچسپی نہیں تھی اور مال غنیمت کا بھی ان کے ذہنوں میں کوئی خیال نہ تھا ان میں انتقام کا جذبہ تھا تھوڑے سے عرصے کی خانہ جنگی نے کئی گھر اجار دیئے تھے اور بھائیوں نے بھائیوں کو قتل کر دیا تھا ان فوجیوں کو جب پتا چلا تھا کہ اس خانہ جنگی کے پیچھے باطنیوں کا ہاتھ تھا تو وہ نفرت اور انتقام کے جذبے سے اتنے بھر گئے تھے کہ باروت کے چلتے پھرتے پتلے بن گئے تھے وہ اس سے کئی گناہ زیادہ باطنیوں کو قتل کرنا چاہتے تھے جتنے خانہ جنگی میں اپنے آدمی مارے گئے تھے سالر اوریزی کے پیچھے بارہ چودہ گھر سوار محافظ کھڑے تھے اب سالروں اور دیگر سربراہوں کی حفاظت کے انتظام پہلے سے زیادہ سخت کر دیے گئے تھے لشکر گزرتا جا رہا تھا اور سالر اوریزی اسے دیکھ رہا تھا ایک محافظ نے دیکھا کہ ایک درویش سا آدمی ایک طرف سے چلا آ رہا ہے اور اس کا رخ سالر اوریزی کی طرف ہے اس محافظ نے اپنے گھوڑے کی باگ کو جھٹکا دیا اور ہلکی سی ایڑ لگائی گھوڑا اس درویش کے سامنے جا روکا اس شخص کا صاف سترہ لباس پورا سر چہرہ اور انداز بتا رہا تھا کہ یہ کوئی عالم ہے اور درویش بھی اس کے ایک ہاتھ میں قرآن پاک تھا اور دوسرے ہاتھ میں آنسا اس کی داڑی خاصی لمبی تھی اس کے چہرے پر گھبراہٹ نہیں بلکہ خود اعتمادی تھی میرے راستے میں مت آئے سوار درویش نے محافظ سے کہا میں اس راستے پر جا رہا ہوں جو اللہ کی اس مقدس کتاب نے مجھے دکھایا ہے اس نے قرآن پاک اوپر کر کے کہا یہ قرآن مجید ہے گھوڑے سے اتر اور اس کی توہین نہ کر مجھے سپہ سالار کے پاس جانے دے آپ کا احترام دلو جان سے کروں گا اے عالم محافظ نے گھوڑے سے اتر کر کہا لیکن آپ کی جامع تلاشی لیے بغیر آگے نہیں جانے دوں گا کیا آپ نے سنا نہیں کہ یکے بعد دیگرے تین شخصیتوں کو باطنیوں نے ایسے ہی دھوکے سے قتل کر دیا ہے عالم اور درویش کا بحروب تو کوئی بھی دھار سکتا ہے میں تجھے فرائش سے کوتا ہی نہیں کرنے دوں گا درویش نے کہا میری جامع تلاشی لے لے پھر بھی تجھے شک ہے کہ میں سپہ سالار کو قتل کر دوں گا تو میرے ہاتھ زنجیروں میں میری پیٹ کے پیچھے باندھے میں نے سپہ سالار کو اللہ کا نور دکھانا ہے وہ ابلیس کو تحس نحس کرنے جا رہا ہے میں جانتا ہوں کہ اس سپہ سالار کے پاس جسم کی طاقت بھی ہے اور دماغ کی طاقت بھی لیکن میں اس کی روح کو تقویت دینا چاہتا ہوں جا پہلے اس سے پوچھ کے مجھے اپنے پاس آنے دے گا بھی یا نہیں سالار اوریزی نے اس وقت تک اس درویش کو اور اپنے محافظ کو دیکھ لیا تھا وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ عالم ہے یا درویش جو کوئی بھی ہے اسے ملنا چاہتا ہے انہیں آنے دو سالار اوریزی نے اپنے محافظ سے کہا اپنا فرض پورا کر دو فرض سے یہ مراد تھا کہ اس کی جامع تلاشی لے لو اس کے پاس کوئی ہتھیار نہ ہو محافظ نے درویش کے کپڑوں کے اندر اچھی طرح دیکھ لیا اور اسے سالار اوریزی کی طرف بھیج دیا لیکن خود اس کے ساتھ رہا دو اور محافظ گھوڑے سے اتر آئے اور سالار اوریزی کے سامنے جا کھڑے ہوئے محافظ اس طرح کھڑے تھے کہ ایک درویش کے پیچھے دوسرا اس کے ایک پہلو کی طرف تیسرا دوسرے پہلو کی طرف تھا میرے ہاتھ میں قرآن مجید ہے درویش نے قرآن سالار اوریزی کی طرف بلند کر کے کہا اگر سالار گھوڑے سے اتر آئے تو میں بھی قرآن مجید کی بے عدبی کے گناہ سے بچ جاؤں گا قرآن مجید صرف تمہارے لئے لائے ہوں سالار اوریزی گھوڑے سے اتر آیا یقیناً اسے اور اس کے محافظوں کو یہی توقع ہوگی کہ یہ درویش یا عالم اچھی نیت سے نہیں آیا باطنیوں نے پہلے تین امایدین کو اسی طرح قتل کیا تھا اور اب یہ سالار اوریزی کو قتل کرنے آیا ہے جب اوریزی گھوڑے سے اتر کر اس کے سامنے کھڑا ہوا تو تینوں محافظ درویش کے اور زیادہ قریب ہو گئے اور ان کی نظریں اس کے ہاتھوں پر جم گئیں میرے لئے کیا حکم ہے اے عالم سالار اوریزی نے پوچھا حکم دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے درویش نے کہا مجھے کچھ نظر آیا تھا وہ تجھے دکھانے آ گیا تیری جسمانی اور تیری دماغی قوت پر مجھے کوئی شک نہیں لیکن تیری روح کو تقویت دینے کے لئے کچھ دینا ہے میں تجھے قتل کرنے نہیں آیا دیکھ لے میرے ہاتھ میں قرآن مجید ہے اور دوسرے ہاتھ میں آسا اگر میں سپاہی ہوتا تو آج تیرے ساتھ جاتا لیکن میری زندگی کا راستہ کوئی اور ہے میں نے تیری فتح کے لئے رات بھر چلہ کٹا ہے اللہ نے کرم کیا اور مجھے روشنی کی ایک کیرن دکھا دی ہے وہ تیری روح میں ڈالنے آیا ہوں تیرا پورا نام کیا ہے ابن حاشم اوریزی سالار اوریزی نے جواب دیا اور تو کہاں جا رہا ہے درویش نے پوچھا قلعہ ملاص خان سالار اوریزی نے جھوٹ بولا درویش زمین پر بیٹھ گیا وہاں زمین دھول والی تھی اس نے سالار اوریزی کو بھی اشارہ کر کے بٹھا لیا پھر زمین پر دائے ہاتھ کی شہدت کی انگلی سے خاصا بڑا ستارہ بنایا ایک خانے میں اوریزی کا پورا نام لکھا اور اس کے بالمقابل خانے میں ملاص خان لکھا اس کے بعد اس نے قرآن مجید کھولا اور تھوڑی سی ورخ گردانی کر کے ایک آیت پر انگلی رکھی اور وہ آیت بلند آواز سے پڑھی قرآن مجید بلند کیا آسمان کی طرف دیکھا اور موہی موہ میں کچھ بڑھ بڑھ آیا اور نیچے ستارے کو دیکھا اس کے تمام خانوں میں کچھ نشان لگائے اور پھر سالار اوریزی کے چہرے پر نظریں گاڑ دی تیرے لشکر نے پہلے دو جگہوں پر شکست کا سامنا ہے درویش نے کہا اب تو فتح یاب لوٹے گا درویش نے قرآن مجید اسی جگہ پر کھولا جہاں سے پہلے کھولا تھا اور قرآن مجید اوریزی کے ہاتھوں میں دے کر ایک آیت پر انگلی رکھی اور کہا یہ پڑھ اور اسے زبانی یاد کر لے سالار اوریزی نے وہ آیت پڑھی اور پھر چند برتبہ پڑھ کر کہا یہ اسے یاد ہو گئی ہے اللہ پڑھا یا ابلیس درویش نے پوچھا اللہ سالار اوریزی نے جواب دیا جا اللہ تیرے ساتھ ہے درویش نے اٹھتے ہوئے کہا تو نے کہا کہ تو خلے ملازقان جا رہا ہے اب یہ خیال رکھنا کہ راستے میں کسی اور طرف کا رخ نہ کر لینا خلے ملازقان کو ہی محسرے میں لینا اور اس خلے کے دروازے تیرے لیے کھل جائیں گے یہ خیال رکھنا کہ کوئی ایک بھی آدمی زندہ نہ رہے ایسا نہیں ہوگا درویش سالار اوریزی نے کہا میں نے قلعہ ملازقان کا قصد کیا ہے اور وہی میری منزل ہے درویش نے قرآن مجید سالار اوریزی کے سر سے ذرا اوپر ایک چکر میں گھمایا گھوڑا تیرا منتظر ہے درویش نے کہا یہی گھوڑا تجھے فتحیاب اور واپس لائے گا میں تجھے اللہ کے سپورت کرتا ہوں اسی کی ذاتے باری حامی و ناصر ہے سپہ سالار اوریزی گھوڑے پر سوار ہوا گھوڑا لشکر کی طرف مڑا لشکر آگے نکل گیا تھا اب اس کے سامنے وہ گھوڑا گاڑیاں بیل گاڑیاں اور اونٹ گزر رہے تھے جن پر لشکر کا سامان وغیرہ لدہ ہوا تھا اوریزی نے گھوڑے کو ایڈ لگائی گھوڑا بڑی اچھی چال دوڑنے لگا اس کے محافظ اس کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے ان محافظوں کا کمانڈر اپنے گھوڑے کو سالار اوریزی کے گھوڑے کے پہلوں میں لے لیا سالار محترم کمانڈر نے پوچھا کیا ہم واقعی قلعہ ملازقان جا رہے ہیں آپ نے ہمیں قلعہ وسمکوہ کے متعلق بتایا تھا اور یہی بتاتے رہے ہیں کہ وسمکوہ کے قلعے کی ساخت کیا ہے اور اس کے ایردگرد کیا ہے اس کے دروازے کیسے ہیں اور ہم اس قلعے کو کیس طرح سر کریں گے قلعہ ملازقان سے تو ہمارا لشکر واقف ہی نہیں جہاں تک اس درویش کا تعلق ہے ہم قلعہ ملازقان ہی جا رہے ہیں سالار اوریزی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور جہاں تک میرا تعلق ہے میں قلعہ وسمکوہ کو جا رہا ہوں محافظوں کا کمانڈر کچھ اس طرح اپنا گھوڑا پیچھے لے آیا جیسے وہ اپنے سپہ سالار کی بات سمجھ ہی نہ سکا ہو اور سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو درویش سالار اوریزی کو خدا حافظ کہہ کر واپس چلا گیا اور اس نے اپنی چال میں کوئی فرق نہ آنے دیا وہ شہر میں داخل ہوا اور پھر ایک گلی میں گیا اور ایک مکان کے دروازے میں داخل ہو گیا اندر چار پانچ جوان سال آدمی بیٹھے ہوئے تھے وہ آ گیا ایک آدمی نے کہا پھر درویش سے پوچھا کیا خبر لائے ہو ملاز خان ہی جا رہا ہے درویش نے بیٹھے ہوئے کہا تصدیق کر آیا ہوں اب ایک آدمی فوراں چل پڑے اور جس قدر جلدی ہو سکے قلعہ علموت پہنچے اور شیخ الجبل کو بتائے کہ سالار اوریزی اپنے لشکر کے ساتھ قلعہ ملاز خان کو ہی کوچ کر گیا ہے شیخ الجبل نے حکم دیا تھا کہ آخری اطلاع اسے بہت جلدی ملنی چاہیے میں تیار ہوں ایک جوان سال آدمی اٹھ کھڑا ہوا گھوڑا بھی تیار ہے میں تمہارے انتظار میں تھا کوئی اور اطلاع اور کچھ نہیں درویش نے کہا وہ جوان سال آدمی بڑی تیزی سے وہاں سے چلا گیا اس کا گھوڑا تیار تھا وہ کوت کر گھوڑے پر سوار ہوا اور نکل گیا اس وقت عام خیال یہ تھا کہ اس شہر میں کسی باطنی کو زندہ نہیں رہنے دیا گیا لیکن حسن بن سباہ کا بھیجا ہوا یہ گروہ زندہ و سلامت تھا اور پوری طرح سرگرم تھا انہوں نے اپنے اوپر ایسا دبیس پردہ ڈال رکھا تھا کہ ان پر کسی کو شک ہوتا ہی نہیں تھا یہ سالار اوریزی کی گہری نظر تھی جس نے اس درویش کی اصلیت بھانپ لی تھی ورنہ وہ کون مسلمان ہے جو قرآن سے متاثر نہیں ہوتا سالار اوریزی نے اللہ کا شکریہ ادا کیا تھا کہ یہ درویش اس کے پاس آ گیا تھا شکریہ اس لیے ادا کیا کہ یہ حسن بن سباہ کو مصدقہ اطلاع مل جائے گی کہ لشکر قلعہ ملاس خان کو ہی جا رہا ہے راستے میں صرف ایک پڑاؤ ہوگا سالار اوریزی نے اپنے نائبین کو حکم دیا یہ پڑاؤ بھی ایک آدھ گھڑی کے لیے ہوگا پوری رات کے لیے نہیں باقی رات کوچ میں گزرے گی اور ہمیں بہت ہی جلد وسم کو پہنچنا ہے